فصل یہ فصل ہے آگے کہتے ہیں وَلَا عَلَّقَ عَلِمْتَ اور شاید کہ آپ جان گئے ہوں گے امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے جو بھی ترجمہ کر لیں درست ہے شاید آپ جان گئے ہوں گے یا امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے مِم مَا تَلَوْنَا عَلَيْكَ اس سے جو کہ تلاوت کیا ہم نے آپ پر شاید اس سے آپ جان گئے ہوں گے جو ہم نے آپ پر تلاوت کیا یعنی جو پڑھا آپ پر یعنی جو آپ کے لئے ہم نے پیچھے باتیں بیان کی منطق کی حاجت کے سلسلے میں منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی بجا فتلایا کہ اس کے ذریعے کیا ہوگا نظر و فکر میں غلطی سے یہ بچائے گا اس سے حفاظت ہوگی بھئی تو کہتے ہیں وہ جو ہم نے آپ کے لئے بیان کیا فی بیان الحاجتی کس میں منطق کی حاجت منطق کی ضرورت کے بیان میں جو ہم نے آپ پر پڑھا اور جو بیان کیا امید ہے آپ اس سے جان گئے ہوں گے کیا جان گئے ہوں گے حد دل منطق و تعریف ہو حد بھی تعریف کو کہتے ہیں بھئی منطق کی حد اور تعریف آپ جان گئے ہوں گے منطق کی تعریف آپ جان گئے یا نہیں اندازہ ہو گیا یا نہیں انہوں نے حاجت نے بیان کیے کہ منطق کی ضرورت کیوں آئی پیش کہ ہمیں نظر و فکر میں غلطی واقع ہوتی ہے تو ایک ایسے قانون کی ضرورت پڑی جس کے ذریعے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہو معلوم ہو منطق ایسا علم ہے جس کے ذریعے نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہو سمجھ میں آئی بات ضرورت کیوں ہے منطق کی لیکن نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت ہو اس لئے ہمیں منطقی ضرورت پیش ہے معلوم ہو منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے یہی بات کر رہے ہیں وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَا اور امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے مِمَّا تَلَوْنَا عَلَيْكَ فِي بَيَانِ الْحَاجَتِ وہ جو ہم نے آپ پر پڑھا منطقی حاجت کے بیان میں منطقی ضرورت کے بیان میں جو ہم نے پڑھا پر اس کے ذریعے جان گئے ہوں گے حَدَّ الْمَنطِقِ وَتَعْرِیفَهُ منطقی حَد اور تَعْرِیفَ اس کو آپ جان گئے ہوں گے مِن یعنی کے اَنَّهُ عِلْمٌ بِقَوَانِينَ یہ تاریخ میں آپ کو شروع میں لکھوا چکا ہوں بھئی بیعنی ہی وہی تاریخ آ رہی ہے منطقی تاریخ جان گئے ہوں گے یعنی کے اَنَّهُ عِلْمٌ کے منطق کیا ہے ایک علم ہے بِقَوَانِينَ ایسے قوانین کا تَعْسِمُ مَرْ مُرَعَاتُهَ الزِّهْنَا تَعْسِمُ کے بچاتا ہے مُرَعَاتُهَ ان کی رعایت رکھنا ان کی رعایت رکھنا ان قوانین کی رعایت رکھنا بچاتا ہے الزِّهْنَا کس جس کو بچاتا ہے ذِهْن کو عَنِ الْخَطَئِفِ الْفِقْرِ فکر میں غلطی سے یعنی دوبارہ سن لیں مِنْ اَنَّهُ عِلْمٌ بِقَوَانِينَ تَعْسِمُ مُرَعَاتُهَ الزِّهْنَا عَنِ الْخَطَئِفِ الْفِقْرِ کہ منطق وہ ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے تَعْسِمُ مُرَعَاتُهَ الزِّهْنَا کہ بچاتا ہے ان قوانین کی رعایت رکھنا ذِهْن کو عَنِ الْخَطَئِفِ الْفِقْرِ فکر میں ان قوانین کی آپ رعایت رکھیں مُرَعَاتُهَ یہ ہا زمیر راجہ ہے قوانین کو بھئی ان قوانین کی رعایت رکھنا یہ ذِهْن کو غلطی سے بچاتا ہے یعنی منطق کچھ قوانین کا نام ہے کچھ ذابطوں کا نام ہے ان ذابطوں کو جب آپ جان لیں گے اور پھر ان کی رعایت رکھیں گے تو نظر و فکر میں غلطی سے بچ جائیں گے نظر و فکر میں صرف جاننے سے نہیں بچیں گے جاننے کے بعد ان کی رعایت بھی رکھیں سمجھ میں آیا؟ ان کے مطابق چلیں تو پھر ہی آپ کو غلطی سے بچائے گا اگر جان لیا آپ نے اور ان کی رعایت میرے کی ان پر چلے نہیں تو پھر تو یقینی بات ہے غلطی سے حفاظت نہیں ہوگی لیکن اگر آپ جاننے کے بعد ان کی رعایت بھی رکھتے ہیں انہی کے مطابق چلتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ غلطی سے کیا کرے گا؟ آپ کو بچائے گا آگے دیکھیں بھائی موضوع بھائی موضوع پہلے کہے بس لانے لگے موضوع کہتے گی سے ہیں پھر بتائیں گے کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے کہتے ہیں موضوع کل علمی ہر علم کا موضوع جو ہے ماں وہ ہے یبحث فیہی کہ بحث کی جائے اس علم کے اندر انعوارز ہی الزاتیتی اس کے عوارز ذاتیہ سے وہ چیز جس کے عوارز ذاتیہ سے کسی علم میں بحث کی جائے اسے اس علم کا موضوع کہتے ہیں کسے؟ ہر وہ چیز جس کے عوارز ذاتیہ سے کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے موضوع کہلاتا ہے عوارز ذاتیہ اس چیز کی ذات سے متعلقہ چیز ہیں عوارز ذاتیہ کے کیا معنی ہے؟ ہاں ہر علم کے اندر جس چیز کی ذات سے متعلقہ باتوں سے بحث کی جائے اس کو اس علم کا کیا کہتے ہیں؟ موضوع ذات سے متعلق مثلا دیکھو بھئی علم طیب ہے مثلا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کا موضوع کیا ہے ڈاکٹری کا؟ انسانی بدن وہ صرف انسانی بدن کے بارے میں بات کریں گے یہ بیلڈنگوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے یہ کمرہ کیسے بنتا ہے یہ کھڑکی کیسے بنتی ہے یہ قلم کیسے نہیں اس میں کس کے بارے میں بات کرنی ہے؟ انسانی بدن کے بارے میں اس کی انسانی بدن کی ذات سے متعلقہ جو چیزیں ہیں یہاں کس قسم کے تعلق آج مراد ہیں؟ انسانی بدن اس کی ذات سے متعلقہ جو چیزیں ہیں سمجھ جائے؟ معلوم ہے اس کے کپڑوں سے بھی بحث نہیں کرے گا اگرچہ وہ بھی اس کے ساتھ متعلق ہیں آپ کپڑے پہنتے ہیں وغیرہ تو لیکن اس سے وہ بحث نہیں کرے گا انسان کی ذات سے متعلقہ جو باتیں ہیں آگے اور بھی تفصیل آجائے گی عوارض وغیرہ کی لیکن بس اتنا سمجھ لیں عوارض وہ جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں تو انسانی ذات سے متعلقہ چیزیں سے وہ بحث کرے گا کس طرح بحث کرے گا؟ کہ کس چیز سے بدن کو نقصان ہوتا ہے انسانی بدن کو کس چیز سے انسانی بدن کو فائدہ ہوتا ہے کس چیز سے انسانی بدن بیمار ہوتا ہے کس چیز سے وہ ٹھیک ہوتا ہے کونسی دوائی اسے دی جائے تو یہ فلان بیماری سے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور کونسی دوائی دی جائے تو فلان بیماری سے ٹھیک ہوگا وغیرہ بھئی تو اس کی ذات سے انسانی بدن جو ہے اس سے وہ بحث کرتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگے سب کو اسی طرح جیسے مثلا انجینئر ہوتا ہے یہ بیلڈنگوں کا کمرے وغیرہ بنانے کی تعمیرات کا جو انجینئر ہے اس میں کس بارے میں بات کرنی ہے اور بحث کرنی ہے ہمیشہ بیلڈنگ بنانے کے بارے میں اس انجینئر ہوتا ہے جس میں بیلڈنگیں بنانا سکھائی جاتی ہیں وہ کس چیز کے متعلقہ باتوں سے بحث کرے گا بیلڈنگوں کے مکانات کے کس طرح مکان بنایا جاتا ہے کس طرح اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے تو اس سے بیلڈنگ اچھی بنے گی کس سے اس کو نقصان ہوگا وغیرہ وہ اس سے بحث کرے گا اسی طرح جیسے نحوی ہے بھئی نحوی نحوی وہ بحث کرتا ہے کلمہ اور کلام کے بارے میں کہ کون سا کلمہ ہے معرب ہے کون سا مبنی ہے کون سا اسم ہے کون سا فعل ہے کون سا حرس ہے کس طرح ان کو جوڑیں گے تو کلام بنے گا وغیرہ تو وہ کلمہ اور کلام کے بارے میں بحث کرتا ہے تو خلاصہ کلام یہ جس چیز کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جاتی ہے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے موضوع کہلاتا ہے تو موضوع کا پتہ ہونا چاہئے کوئی بھی علم آپ پڑھنے لگے ہیں تو اس موضوع کا پتہ ہونا چاہئے تاکہ پتہ تو ہو آپ کو کہ کس چیز کے بارے میں ہم اس علم میں بات کرتے رہیں گے یہ تو نہیں کہ ہر چیز کی بات کر دیں گے بلکہ اس خاص موضوع سے متعلقہ کیا کریں گے اس کے ایپ گیپ چلیں گے اس سے متعلقہ باتوں کو اس پر بحث کریں گے تو ہر علم کے لیے موضوع چاہیے ہوتا ہے بھئی موضوع بھئی ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس سے بحث کرے ہم بھئی کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو ساری محنت کیا ہو جائے گی صحیح طریقے سے محنت نہیں ہو سکتی موضوع کوئی جب نہ پتہ ہو بھئی تو کہتے ہیں موضوع کل علم موضوع ہر علم کا وہ ہے کہ یبحث فیہ عن عوارزہ ذاتیت لہو کہ بحث کی جائے فیہ اس علم کے اندر عن عوارزہ ذاتیت لہو اس چیز کے جو عوارز ذاتیہ ہیں ان کے ساتھ عوارز ذاتیہ ذات سے متعلقہ چیزیں عوارز ذاتیہ کسے کہتے ہیں ذات سے متعلقہ چیزوں سے بحث کی جاتی ہے کہ بدن الانسان لطبی جیسے بدن انسانی بدن ہے طب کے لئے علم طب بھئی والکلمت والکلام لعلم نح اور جیسے کلمہ اور کلام ہیں کس کے لئے علم نح کے لئے اب علم موضوع کا پتہ چل گیا موضوع کسے کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے عوارز ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے وہ کیا کہلاتا ہے اس علم کا موضوع کہلاتا ہے دوبارہ زبان سے دہراؤ بھئی ہر وہ چیز ہر وہ چیز جس کے عوارز ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے اس کی ذات سے متعلقہ باتوں سے بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہے کہتے ہیں فَمَوضوعُ الْمَنْتِقِ الْمَعْلُومَاتُ تصوریت و تصدیقیت پس علم منطق کا موضوع وہ معلومات تصوری اور تصدیقی ہیں معلومات تصوری اور تصدیقی ہیں وہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہیں یعنی بھئی دیکھو آپ نے پڑھا کچھ تصورات ہمیں معلوم ہیں اور کچھ ہمیں معلوم نہیں جو معلوم ہیں ان کے ذریعے ہم کس تک پہنچتے ہیں نہ مجھول تصدیق تک پہنچتے ہیں تو اسی طرح کچھ تصدیقات معلوم ہیں اور کچھ نامعلوم یا مجھول ہیں تو ان معلوم تصدیقات کے ذریعے ہم کس تک پہنچتے ہیں مجھول تصدیقات تک تو یہ جو معلوم تصورات ہیں یہ جو معلوم تصدیقات ہیں یہ علم منطق کا موضوع ہیں ان سے ہم بحث کریں گے اور ان کے ذریعے ہم کہاں تک پہنچیں گے نہ معلوم تصور اور نہ معلوم تصدیق تک لہذا علم منطق کا موضوع کیا ہے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات تو کہتے ہیں فَمَوضُعُ الْمَنْتِقِ الْمَعْلُومَاتُ معلومات تصوریت و تصدیقیت وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں لیکن لا مطلقن لیکن مطلقن نہیں بھئی جو بھی معلوم تصور ہو وہ علم منطق کا موضوع ہے جو بھی معلوم تصدیق ہو وہ علم منطق کا موضوع ایسا نہیں ہے بلکہ من حیثو اس حیثیت سے کہ اَنَّهَا مُوسِلَةٌ اِلَى الْمَجْهُولِ تصوری و تصدیقی کہ یہ پہنچانے والا ہو مجھول تصوری اور مجھول تصدیقی وہ معلوم تصدیقی سے تو ہم نے بحث کرنی ہے معلوم تصوری یہ علم منطق کا موضوع معلوم تصدیقی اور معلوم تصوری لیکن ویسے نہیں اس حیثیت سے کہ یہ معلوم تصدیقی اور یہ معلوم تصوری ہمیں کہاں تک پہنچانے والے ہوں مجھول تصوری اور مجھول تصدیقی تک ہمیں پہنچانے والے ہوں یہ حیثیت ضرور معلوم ہوا جو معلوم تصوری مجھول تصوری تک نہیں پہنچاتا جو معلوم تصدیقی مجھول تصدیقی تک نہیں پہنچاتا وہ علم منطق کا موضوع نہیں ہے تو علم منطق کا موضوع معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں لیکن اس حیثیت سے کہ وہ کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصور اور ان کا فائدہ ہوتا بات سمجھ میں آگئی سمجھ میں ہے تو یہ تاریح یہ موضوع میں آپ کو شروع میں بھی لکھوا چکا ہوں وہ آپ یاد کرنے تاریح بھی وہی سے یاد کریں موضوع بھی وہی سے فائدت ایہاری ہی فائدت یہ ایک فائدہ ہے اعلن جان لے تو کہ انا لکل علم وصناعت غایتا کہ ہر علم کے لئے اور ہر فن کے لئے سناعت کہتے ہیں فن بھئی سمجھ میں ہے علم وہ فن بھئی ایک ایمانہ ہے فن اور علم کا جان لے تو کہ انا لکل علم وصناعت کہ ہر علم اور ہر فن کے لئے غایتا ایک غایت ہوتی ہے غایتا اس پہ نصب پڑھنا بھئی کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ انا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع اور یہ اس کا غایتا اسم مؤخر ہے اور لکل علم وصناعت یہ خبر مقدم ہے تو یہ خبر مقدم ہے اور اسم مؤخر ہے تو وہ اسم کیا ہوگا منصوب ہوگا تو کہتے ہیں ہر علم اور ہر فن کا ایک غرض ہوتی ہے بھئی دیکھئے آپ علم منطق پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوگا بغیر مقصد کہ انسان کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا سمجھ میں آیا آپ کہیں بھی جا رہے ہیں آپ کا ساتھی آپ سے پوچھے گا آپ کدھر جا رہے ہیں آپ بتائیں گے بھئی فلاں کام کیلئے میں جا رہا کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کوئی آپ سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں آپ وجہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس مقصد کیلئے کر رہا ہوں تو ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے بغیر مقصد کے کوئی کام بھی نہیں ہوتا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے عقل مند آدمی کا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے مثلا آپ جا رہے ہیں نہر کی طرف آپ کے ساتھی نے آپ سے پوچھا کیا کس لئے آپ اس طرف جا رہے ہیں اب آپ کو کوئی بھی کام نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے یہ بے مقصد میں جا رہا ہوں نہیں مقصد ہے ملو آپ ویسے سیر کرنے جا رہے ہیں سیر کرنا بھی مقصد ہو گیا یا نہیں سیر کرنا بھی مقصد تو ہر کام جو بھی آپ اپنا دیکھیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا جس طرف بھی آپ جا رہے ہیں یا تو ویسے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں یا کوئی کام ہوگا بہرحال ذہن میں ایک بات ہوگی کہ اس وجہ سے میں اس طرف جا رہا ہوں بلا وجہ نہیں تو اسی طرح جب علم بھی کوئی پڑھنے لگیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے پتہ لگے یہ علم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے غرض کیا ہے تو علم منطق کی بھی غرض ہے اسی طرح بھئی مثلا آپ انگریزی پڑھتے ہیں مقصد کیا ہے انگریزی سیکھنا عربی پڑھتے ہیں مقصد کیا ہے عربی سیکھنا یہ درست نظامی آپ پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے کہ قرآن اور حدیث آپ قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ علم منطق علم سارف علم نحو یہ کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ان سے آگے ان میں ہمیں فائدہ ہوگا یہ ہمیں آئیں گے تو وہ اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے تو اس طرح ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے بغیر اگر مقصد ہی نہیں ہے تو کیسے تو بے فائدہ کام ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی بے فائدہ اور بیکار کام ہوا اور کوئی عقل مند انسان بے فائدہ اور بیکار کام نہیں کرتا بھئی اعلم جان لے تو اَنَّ لِكُلِّ عِلْمِ وَصَنَاعَةٍ غَايَةً کہ ہر علم اور ہر فن کی ایک کوئی غایت ہوتی ہے غایت وہی مقصد بھئی غرض غایت کا کیا مانا مقصد ہر علم کا کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے کوئی غرض ہوتی ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو لَسَانَ طَلَبُهُ تو اس علم کا طلب کرنا بے فائدہ ہوگا عباس کہتے ہیں بے فائدہ کو ورنہ اس علم کا طلب کرنا بے فائدہ ہوگا جد کہتے ہیں کوشش کو اور اس میں کوشش کرنا لغون بیکار ہوگا فائدے کا ہے بھئی چیز کا مقصد ہی نہیں پتا تو تو اس کا اس کی طلب کیا ہو جائے گی غرص کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو پڑھیں گے تو بلکل بے فائدہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو کہتے ہیں وَاللَّا اَرَغَرَ اَسَنَهُ لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَسَنْ تو اس علم کا طلب کرنا بے فائدہ ہوگا وَلْجِدُ فِيهِ لَغْوَنَ اور اس میں کوشش کرنا فِيهِ عَيْفِ ذَلِكَ الْعِلْمِ اس علم میں اس علم کے اندر کوشش کرنا جو ہے وہ بیکار ہوگا وَغَایَةُ عِلْمِ الْمِيزَانِ الْإِصَابَةُ فِي الْفِقْرِ اور علمِ میزان یعنی علمِ منطق کا غایہ یعنی علمِ منطق کی جو غرض ہے اور اس کا مقصد جو ہے الْإصَابَةُ فِي الْفِقْرِ فکر میں درستگی ہے اصابہ کہتے ہیں درست ہونا بھئی فکر یعنی نظر بھئی وہی ترتیب جو ہے اس کے اندر درستگی ہو یہ مقصد ہے بھئی وہ جو امورِ معلومہ کو ترتیب دے کر ہم کیا کرتے ہیں امورِ مجھولہ حاصل کرتے ہیں تو اس ترتیب کے اندر درستگی ہو یہ علمِ میزان کا مقصد ہے وَحِفْزُ الرَّعِيَ عَنِ الْخَطَئِ فِي الْنَظَرِ اور رائے کو یعنی رائے کی حفاظت کرنا عَنِ الْخَطَئِ غَلَطِي سے فِي الْنَظَرِ کس کے اندر؟ نظر نظر و فکر کے اندر رائے کو یعنی اپنے خیال اور اعتقاد کو غلطی سے بچانا اس کے حفاظت جو ہے یہ ہے علمِ میزان اور علمِ منطق کی غرض تو کیا غرض ہوئی علمِ منطق کی ذہن کو غلطی سے بچانا یہ غرض ہے اس کی غرض یہ ہے ذہن کو غلطی سے بچاتا ہے تو دیکھئے آج آپ کو کیا پتا چل گئی علمِ منطق کی تاریخ بھی آپ نے پڑھ لی اور علمِ منطق کا موضوع بھی پڑھ لیا کہ وہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں اس حیثیت سے کہ وہ مجھول تصدیقات اور مجھول تصورات تک پہنچا دیں اور علمِ منطق کی غرض بھی پڑھ لی کہ اس کی مقصد کیا ہے ذہن کو غلطی سے بچاتا ہے نظر و فکر میں بھئی نظر و فکر میں تو بھئی جب ہم نے شروع کیا تھا انہوں نے کہا تھا مقدمہ تن شروع میں یہ مقدمہ ہے میں نے بتایا تھا اس مقدمے میں وہ کیا بیان کریں گے علمِ منطق کی تاریخ موضوع اور غرض و غایت بھئی لیکن تاریخ کا سمجھنا موقوف تھا منطق کی غرض پر کہ منطق کا مقصد کیا ہے منطق کی ضرورت پر منطق کی ضرورت کیوں ہمیں پیش آتی ہے اور منطق کی ضرورت کا سمجھنا موقوف تھا نظر و فکر پر اور نظر و فکر کا سمجھنا موقوف تھا بدیہی اور نظری پر اور بدیہی اور نظری کا سمجھنا موقوف تھا تصور اور تصدیق پر اور تصور اور تصدیق کا سمجھنا موقوف تھا علم پر تو لہٰذا انہوں نے علم سے آغاز کیا پھر آپ کو علم کے معنی بتلائے پھر اس کے بعد تصور اور تصدیق بتلائے پھر اس کے بعد بدیہی اور نظری بتائے پھر اس کے بعد نظر اور فکر کے بارے میں بتلایا اور پھر اس کے بعد جب نظر اور فکر کا پتہ چل گیا تو بتلایا کہ منطق کی ضرورت ہمیں کیوں ہے پھر جب آپ کو منطق کی ضرورت کا بھی پتہ چل گیا تو اس کے بعد انہوں نے اب آپ کے ثانے منطق کی تاریخ ذکر کر دی ترجمہ اچھی طرح ہو گیا بھئی سمجھ میں آ گیا دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ ترجمہ دیکھئے بھئی وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا تَلَوْنَا عَلَيْكَ فِي بَيَانِ الْحَاجَتِ اور امید ہے کہ آپ جان گئے ہوں گے اس سے وہ جو ہم نے پڑھا آپ پر فی بیان الْحَاجَتِ منطق کی ضرورت کے بیان میں کیا جان گئے ہوں گے حَدَّ الْمَنْتِقِ وَتَعْرِي فَهُو مَنْتِقِ کی حَدْ اور اس کی تاریخ مِنْ اَنَّهُ يَعْنِكَ یہ مِنْ کا ترجمہ کسے کرنا ہے یعنی کہ اَنَّهُ عِلْمٌ بِقَوَانِينَا یہ علم ہے ایسے قوانین کا تاثم کہ بچاتا ہے مُرَاعَاتُهَا ان قوانین کے رعایت رکھنا یہ بچاتا ہے ذہنہ ذہن کو عن الخطأ فی الفکری فکر میں غلطی سے فَصْلٌ مَوْضُوعُ كُلِّ عِلْمِ مَّا يُبْحَسُ فِيهِ عَنْ عَوَارِزِهِ ذَاتِيَّتِ لَهُ موضوع ہر علم کا وہ ہے جس کے بحث کی جاتی ہے اس علم میں اس چیز کے عوارزِ ذاتیہ سے جیسے انسانی بدن ہے علمِ طب کے لئے یہ اس کے لئے اس کا موضوع ہے وَالْقَلِمَةِ وَالْقَلَامِ لِعِلْمِ النَّحْبِ اور جیسے کلمہ اور کلام موضوع ہیں کس کے لئے علمِ نحب کے لئے فَمَوْضُوعُ الْمَنْطِقِ الْمَعْلُومَاتُ التصوریتُ وَالْتَصْدِقِيَتُ پس علمِ منطق کا موضوع وہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہیں لیکن لا مطلقاً لیکن مطلقاً نہیں بَلْمِنْ حَيْثُ أَنَّهَا مُوصِلَةٌ إِلَى الْمَجْهُولِ تَصَوُورِ وَالْتَصْدِقِي بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ پہنچانے والے ہیں مجھول تصوری اور مجھول تصدیقی تک فائدتُن اعلم جان لے تُو اَنَّ لِكُلِّ عِلْمٍ وَصَنَاعَةٍ غَايَةً کہ ہر علم اور ہر فن کے غرض ہوتی ہے وَإِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَسًا ورنہ تو اس کی جو طلب ہے وہ بے فائدہ ہوگی وَالْجِدُّ فِيهِ لَغْبًا اور کوشش اس علم کے اندر لغب ہوگی بیکار ہوگی وَغَايَةُ عِلْمِ الْمِيزَانِ اور علمِ مِيزَان یعنی علمِ منطق کا جو غرض اور مقصد ہے الْإِصَابَةُ فِي الْفِكْرِ فکر کے اندر درستگی ہے وَحِفْظُ الرَّعِيَ عَنِ الْخَطَئِ فِي النَّظَرِ اور رائے کے بچانا ہے نظر کے اندر غلطی سے نظر کے اندر غلطی سے رائے کو بچانا بھئی چلیے بس بھئی حالہ هو المرام اللہ علم بحقیقتِ الْكَلَامِ موسیقی